ہمم غرض کیا ہے کچھ پی ہو میں گھر میں مرگیاں پاننے کا روادار نہیں میرا راستو خقیدہ ہے کہ اس کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے اور شاید اسی راستو خقیدے نے میری طرف سے پتیلی کا اضافہ اور کر لیجئے انہوں نے بات کاٹی پھر غرض کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی مرگی عمر طبی کو نہیں پہنچ پاتی آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ ہماری زیافتوں میں میزبان کے خلاق اور احسار کا اندازہ مرگیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے فرمایا یہ صحیح ہے انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا اسے مرگ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرگی کو مہد انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو مجھے اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے صاحب مرگی تو درکنار میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں تازہ خود کھائیے گندے ہو جائیں تو ہوتلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دنگنے داموں بیچیے یوں تو اس میں میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پہوڑ سے پہوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا آملیٹ نیم برس تلاہ ہوا حلوہ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پچیدہ اور گنجلک تکریر کی جس کا محاصل یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بکارنے کے لیے غیر مولی سلیکہ اور صلاحی درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو پہلو بچا کر وار کیا یہ سب درست لیکن اگر مرگیاں کھانے پر اترائے تو ایک ہمامے ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں گے کہنے لگے یہ نسل مٹانے کو نہیں مٹتی جہاں تک اس کی جنس کا تلق ہے دو اور دو چار نہیں بلکہ چالیس ہوتے ہیں یقین نہ آئے تو خود حساب کر لیجئے فرض کیجئے آپ دس مرگیوں سے مرگ بانے کی ابتدا کرتے ہیں ایک آلہ نسل کی مرگی سال میں دو سے ڈائیسو تک انڈے دیتی ہے لیکن آپ فطرتاً کنوتی واقعہ ہوئے ہیں اس لیے یہ مان لیتے ہیں آپ قدم قدم پر علچتے ہیں کنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہے خیر اس کو جانے دیجئے مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال ڈیڑھ ہزار انڈے ہوں گے اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرگیاں نکلیں گی وہ دو لاکھ پچیس ہزار انڈے دیں گی جن سے تیسے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق تین کروڑ سنتیس لاکھ پچاس ہزار چوزیں نکلیں گے بلکل سیدھا سا حساب ہے مگر یہ سب کھائیں گے کیا میں نے بے سبری سے پوچھا ارشاد ہوا مرگ اور ملنہ کے رزق کی فکر تو اللہ میاں کو بھی نہیں ہوتی اس کی یہ خوبی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے آپ پال کر تو دیکھئے تانہ دنکہ کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چک کر اپنا پیٹ بھر لیں گے